تو دوستو یہ سٹیل ٹینک میں جو ہماری آرو کیبنٹ ہے اس کے جو ایلی ڈی پینل رہتا ہے اس کی یہ وائرنگ کی جا رہی ہے ایلی ڈی کے کنیکشن تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس ٹیپ سے اس کے کنیکشن کیے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو فلوٹ وال کا جو مایکرو سوچ رہتا ہے وہ تھری پین والا اس میں آپ کو یوز کرنا بڑتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو مایکرو سوچ ہے اس میں تین وائر لگی ہوئی ہے تو آپ کو دکھائیں گے کس ٹیپ سے اس کے کنیکشن ہماری ٹیکنیشن کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بڑے ہمارے پاس کمنٹس وغیر آتے ہیں کہ آرون جی یار وہ جو بندے ہمارے سے کیبنٹ وغیرہ لیتے ہیں سٹیل ٹینک کی تو انہیں کنیکشن کرنے میں کئی برد دکت آ جاتی ہے جب وہ پوچھتے ہیں ہمارے سے تو یہ سپیسل آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کیسے کیسے یہ دیکھیں اس میں چار ویر ہوتی ہے جو ہماری LED کی رہتی ہیں گرین یایلو بلیک اور یہ ایک اور یہ یہ چار وائر ہماری LED کی رہیں گے جو فرنڈ پینل پر رہتی ہے یہ ریڈ وائر ہو گئی اب دیکھیں گے ہمارے ٹیکنیشن کیسے اسے کنیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ چار وائر ہے نا تین وائر یہ ہو گئی اب اس کا جو یہ سینٹر والا انہوں نے جو لیا ہے وہ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کنیکٹ کر دیں گے ہم گرین کے ساتھ سینٹر والا جو پوائنٹ ہے مایکرو چوچ کا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے اچھا پمپ اور ایس و کے ابھی کنیکشن نہیں کیے گئے اور ڈی سی اڈپٹر کے ابھی نہیں کنیکشن کیے اچھا یہ جو اوپر والا جو پوائنٹ ہے وہ ہم جو اڈپٹر کی ایک وائر جو آ رہی ہے وائٹ والی پوزیٹیو اس سے کنیکٹ کر دیں گے اس ٹیپ سے مایکرو چوچ سے ڈیریکٹ سیریز میں کنیکشن ہو جائے گئی ہم نے کہا چلو ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہمارا مایکرو چوچ کے ساتھ جڑ گیا اور ہماری یہ وائر آ گئی جی ہماری لیڈیو کی اس میں آ گئی ڈائریکٹ بلیک والی یہ بلیک وائر ہے ہماری یہاں لیڈیو کی یہاں کنیکٹ ہو گئی ایک مایکرو چوچ ایک سم پیس اور ایک لیڈیو کی بلیک وائر یہاں آگئی اور اب ہمارا یہ جو پوائنٹ کھالی رہا گیا ہے ایس ایم پیس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا اب یہ دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ الگ سے رہ گیا ہے جو بلیک وائر ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا ہے ڈائریکٹ ایلیڈ کی جو ہے فرنٹ پینل پہ جو ایلیڈ رہتا ہے ریڈ وائر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے ایس ایم پیس کے ساتھ ڈائریکٹ یہاں یہ وائر کنیکٹ ہو گئی اس کے بعد اب یہ جو ییلو وائر ہے ییلو وائر کو ہم کنیکٹ کر دیں گے کس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارا فلوٹ وال سے وائر آ رہی ہے سب سے نیچے کو جو پوائنٹ رہتا ہے ایک بار یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ یہ دیکھیں سب سے نیچے جو پوائنٹ رہتا ہے وہ ہمارا ییلو وائر کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو آپ اسی طریقے سے اپنی جو وائریں گے کر سکتے ہیں اب بوسٹر پم کا جو ایک وائر جو رہتی ہے ریڈ والی ریڈ بلیک وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ییلو والی کے ساتھ اور جو دوسری بوسٹر پم کی وائر جو رہتی ہے وہ ریڈ وائر جہاں ہم نے کنیکٹ کیے وہاں پر بوسٹر پم کا کنیکشن کر دیں گے اور سیم جہاں جہاں آپ نے بوسٹر پم کی دونوں وائر جوڑے ہیں وہاں پر ایس وی کی بھی دونوں وائر جوڑے ہیں اور وہاں پر ہمارا ڈی سی کا اگر یو بھی اڈپٹر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری ڈی سی کی دونوں وائر جوڑ جائیں گے تو یہ ہمارا ایس وی کا بھی یہاں کنیکشن کر دیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی ایسی جان کر یہ آپ کو ملتی رہیں گے تو یہ ایس وی کی دوسری وائر جہاں پم کی جوڑی ہیں وائر تینوں وائر ہماری ایس وی کی پم کی اور ڈی سی اڈپٹر کی ایک ہی جگہ جھوڑیں گے جو ہم نے آپ کو ابھی ساری دکھائے تو اس طریقے سے آپ اپنے سٹینلے سٹیل کی جو اگر آپ ہمارے سے کیابنٹ لیتے ہیں اس میں اگر ایلی ڈی کے کنیکشن کرنے ہے تو اس ٹیپ سے آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو اپریٹ کر کے دکھائیں گے کس ٹیپ سے یہ اون اوف ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اچھلی آج کل یہ وائرنگ بارا تھوڑا ہم کام ہی کرتے ہیں تو اس لئے کئی بار اور مارکٹ میں پچاس موڈل ایلی ڈی کے آرہے ہیں کہ کسی کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں کسی کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں کئی بار مائنڈ میں رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ ویڈیو اپلوٹ کر دی ہے یہ دیکھئے جب کیسے اس کا فرنٹ پینل کام کرے گا دیکھئے فلوٹ کو جیسے ہم اون اوف کر رہے ہیں یہ ایسے کام کرے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس ٹیپ سے آپ بھی فرز کلاس اگر آپ ہمارے سے کیمیٹ لیتے ہیں تو اپنے کنیکشن کیجئے اور پریسان ہونے کی جورت ہی نہیں